گلی اور گلی نے آج اپنے دوست شون کو اپنے گھر بلایا تھا سارا دن ادھم چوکڑی مچانے کے بعد اب شون اپنے گھر جانے والا ہے موج بستی کرتے کرتے کب سارا دن بیٹھ گیا پتہ ہی نہیں چلا شون کو آٹھ بجے اپنے گھر جانا تھا لیکن وہ لیٹ ہو گیا ہے ابھی رات کے دس بج رہے ہیں گلی کہنے لگا آج تم یہی رک جاؤ صبح کورا اٹھانے والی گاڑی یہاں سے نکلتی ہے ہم تمہیں اس میں بٹھا دیں گے اور تم اپنے گھر چلے جانا لیکن شون گلی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں یہ بتا کر آیا تھا کہ وہ رات میں آٹھ بجے تک واپس آ جائے گا اس لیے اسے جانا ہی ہوگا گلی اور گلی شون کو لے کر اس کے گھر کی طرف چل دیئے شون کا گھر یہاں سے کافی دور ہے اس لیے گلی کو جنگل کے راستے شون کو لے کر جانا ہوگا یہ ایک شارٹ کٹ ہے لیکن اس جنگل میں ایک بہت بڑا خطرہ موجود ہے وہ ہے گرینی کا گھر گرینی ایک پاگل بوڑی عورت ہے وہ جب بھی کسی انسان کو دیکھ لیتی ہے تو اسے لکڑی کے بیٹ سے مار مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اور پھر اسے اپنے گھر میں لے جا کر بند کر دیتی ہے اور کچھ دن بعد اس کا سر اس کے دھر سے الگ کر دیتی ہے یہ تینوں جیسے ہی گرینی کے گھر کے سامنے پہنچے تو گلی اسکوٹر روک کر کھڑا ہو گیا ایک آدمی موٹر سائیکل لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ کچھ عجیب سی حرکت کر رہا ہے شاید اس کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے اور وہ اسے ہی ٹھیک کر رہا ہے گلی کہنے لگا شاید اسے پتہ نہیں ہے یہ کس کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے شان کہنے لگا ہاں شاید اسے پتہ نہیں ہے گلی کہنے لگا ہمیں اس کی ہلپ کرنی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ وہ ایک پاگل عورت کا گھر ہے وہاں سے ہٹ جاؤ یہ کہہ کر گلی گلی اور شان اس آدمی کی طرف چلنے لگے یہ تینوں اس کی ہلپ کرنا چاہتے تھے لیکن جب تک یہ تینوں اس کے پاس پہنچے وہ آدمی موٹر سائیکل سے اتر کر گرینی کے گھر کی طرف جانے لگا اور پھر اس نے گرینی کا دروازہ کھٹ کھٹایا اب گلی اور گلی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے وہ صرف گاڑی کے پیچھے چھپ کر اس آدمی کو دیکھ رہے تھے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا گرینی ابھی بھی زندہ ہے یا وہ اب مر چکی ہے تب ہی گھر کا دروازہ کھلا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اندر کھیش لیا گیا یہ دیکھ کر تینوں کی ہوش اڑ گئے شان کہنے لگا گرینی اسے اندر کھیش لے گئی ہے اس کے بعد گلی اور بھلی آپس میں بات کرنے لگے اس آدمی کو گرینی کے چنگل سے کیسے بچایا جائے شان گلی اور بھلی کی باتیں سنتے ہوئے بولا مجھے گرینی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اور اس کے بعد گلی بھلی اور شان نے گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا لیکن یہ تینوں اندر جائیں گے کیسے تب ہی تینوں کی نظر اوپر رکھی ہوئی سیڑی پر پڑی اگر یہ سیڑی نیچے ہوتی تو یہ تینوں اوپر چل جاتے تب ہی گلی اور بھلی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا یہ دونوں نے شان کو بلی کا بگرا بنایا اور اسے سیڑی لانے کے لیے اوپر بھیج دیا اپنا شان بھی تھوڑا ہٹیلہ ٹائپ کا ہے اسے گرینی سے ڈر بھی لگتا ہے اور پھر بھی یہ سیڑی لانے کو تیار ہو گیا اور یہ لو ہو گیا گلی بلی کے اوپر چڑھنے کا انتظام شان گلی اور بلی سے کہنے لگا یہ سیڑی کافی پرانی ہے ایک ایک کر کے اوپر چڑھنا لیکن جیسے ہی گلی اوپر چڑھنے لگا تب ہی بلی بھی پیچھے سے آ گیا لیکن یہ سیڑی کافی مضبوط ہے اس لیے ٹوٹی نہیں بلی اوپر آتے ہی بولا گرینی کے کان بہت تیز ہیں اس لیے کوئی آواز مت کرنا اگر تم لوگوں کا پیٹ خراب ہو یا آگے پیچھے سے کوئی آواز نکالنی ہو تو یہی نکال لو اندر جانے کے بعد پوپ پاں مت کرنا سمجھ گئے آؤ میرے پیچھے گلی بلی اور شان کو یہ لگ رہا تھا کہ اوپر والا دروازہ آسانی سے کھل جائے گا لیکن احصہ کچھ ہوا نہیں کیونکہ یہ دروازہ بھی اندر سے لوک ہے اب کوئی اور انتظام کرنا ہوگا گلی بولا شان سیڑی لگاؤ ہم لوگ اوپر چل کر دیکھتے ہیں اور یہ لو ہو گیا سیڑی کا انتظام سیڑی لگاتے ہوئے شان بولا گلی بلی آؤ اوپر میں چھت پہ جا رہا ہوں یہ کہہ کر شان اوپر جانے لگا اور اس کے پیچھے پیچھے گلی اور بلی بھی جانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے گلی بلی بھی چھت پر پہنچ گئے تینوں اوپر پہنچنے کے بعد آس پاس کا نظارہ دیکھتے ہیں دور دور تک کالا اور گھنہ جنگل ہے آبادی کا تو نام و نشان تک نہیں ہے اس خوفناک نظارے کو دیکھنے کے بعد گلی بلی اور شان چھت کی دوسری طرف جانے لگتے ہیں یہ تینوں چپ چھاپ بینہ آواز کیے گرینی کے گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے چھت کا ایک حصہ ٹوڑ جاتا ہے اور شان سیدھا گرینی کے گھر کے اندر زمین میں جا کر گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے گلی اور بلی یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں گلی کہتا ہے کہ گرینی کے آنے سے پہلے ہمیں شان کو بچانا ہوگا گلی کہتا ہے کہ تم یہی رکو میں جا کر شان کو دیکھتا ہوں یہ آواز گرینی نے ضرور سنی ہوں گی اور وہ کسی بھی وقت شان کے پاس آ سکتی ہے اور پھر گلی اسی ٹوٹی ہوئی چھت سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے یہ کام بہت ہی خطرناک ہے گلی اوپر سے نیچے گر کر مر بھی سکتا ہے تب ہی گلی نیچے جھاگ کر دیکھتا ہے تو شان وہاں نہیں ہوتا جہاں وہ پہلے تھا شاید گرینی اسے اٹھا لے گئی ہے گلی گلی سے کہتا ہے کہ تم زیادہ آگے مت آؤ یہ گھر بہت ہی بری حالت میں ہے میں جا کر شان کو ڈھونڈتا ہوں یہ کہہ کر بلی نیچے کودنے کو تیار ہو گیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر گرینی کے گھر کے اندر کود گیا گھر میں کودتے ہی بلی کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا سامنے لگی ہوئی خوفناک تظویریں اور گھر کی یہ خستہ حالت دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا اور گھر کی میم دروازے کو لکڑیوں سے بند کر دیا گیا ہے اور گھر سے باہر نکلنے کا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے لیکن ابھی سب سے ضروری کام ہے شان کو ڈھونڈا اور گھلی ابھی وہی کرنے جا رہا ہے لیکن گھلی کو تھوڑا سترک رہنا ہوگا یہاں اتنے سارے دروازے ہیں کہ پتہ ہی نہیں گرینی کس دروازے کے اندر ہوگی گھلی سلیوں کے سامنے بنا ہوا پہلا دروازہ کھولتا ہے اور اسے پہلے کمرے کے اندر ہی شان لیٹا ہوا مل جاتا ہے لیکن یہاں شان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور وہ ہے گرینی لیکن کہیں اس نے دروازہ کھلنے کی آواز تو نہیں سن لی گرینی نے گھلی کو دیکھ لیا ہے گھلی باتھروم کے اندر چھپ گیا ہے لیکن اب گرینی اسے پورے گھر میں ڈھونے گی کیونکہ جو ایک بار گرینی کے گھر میں آ جاتا ہے وہ اسے واپس نہیں جانے دیتی جب تک بلی گرینی کو مل نہیں جاتا وہ اسے ڈھونتی ہی رہے گی گرینی کے نیچے اترتے ہی بلی دروازہ کھول کر دیکھتا ہے گرینی ابھی نیچے جا رہی ہے گرینی جیسے ہی دوسرے کمرے میں جاتی ہے بلی پھر سے اسی کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں شون لیٹا ہوا تھا بلی کو جو بھی کرنا ہے جلدی ہی کرنا ہوگا کیونکہ گرینی کسی بھی وقت واپس آ سکتی ہے بلی شون کو اٹھاتا ہے اور چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن شون ابھی بھی بیہوش ہے بلی کے بار بار اٹھانے پر بھی شون جب نہیں اٹھتا تو بلی اسے واپس لٹا دیتا ہے اور پھر بلی اسے اپنے ساتھ لے جانے کا دوسرا طریقہ اپناتا ہے بلی شون کو اپنی پیٹ پر اٹھا لیتا ہے اور اسے لے کر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتا ہے کمرے سے باہر نکلتے ہی بلی گلی کو نیچے آنے کے لیے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ شون مل گیا ہے تم نیچے آ جاؤ میں اسے لے کر نیچے آ رہا ہوں یہ کہہ کر بلی شون کو لے کر سیڑھیوں سے نیچے اتھرنے لگتا ہے لیکن نیچے اترتے ہوئے دیوار پر لگی دو تصویریں اس سے گر جاتی ہیں یہ دیکھ کر بلی تھونا ڈر جاتا ہے کیونکہ تصویریں گرنے کی آواز سے کہیں گرینی نہ آ جائے اس لیے بلی شون کو لے کر چھپ جاتا ہے اور ادھر تصویر کی آواز سن کر گرینی فوراں وہاں آ جاتی ہے اچھا ہوا بلی شون کو لے کر دوسرے کمرے میں چھپ گیا ہے ورنہ گرینی دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتی گرینی ابھی بلی کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے اگر گرینی دھوکے سے بھی گرینی کے ہاتھ لگ گیا تو یہ اس کا کچھومر بنا دے گی گرینی دو بار گرینی کے ہاتھ آتے آتے بچا ہے اور اب وہ گھر کا مین دروازہ کھولنے جا رہا ہے جسے گرینی نے لکڑی کے ٹکڑے لگا کر لوک کیا ہے لیکن یہ کیا مسئیبت ہے اس دروازے کو لکڑی کے ساتھ ساتھ چابی سے بھی لوک کیا گیا ہے اور یہ چابی تو گرینی کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے اور ادھر اپنا شون دارو پی کر دھیر پڑا ہوا ہے اسے ابھی تک ہوشی نہیں آیا اور ادھر بلی نے دروازے کی لکڑیاں نکالنا شروع کر دیا ہے لیکن اسے یہ کام بہت ہی ساؤدھانی سے کرنا ہوگا ارے یہ کیا کیا بلی نے کہیں یہ آواز گرینی نے نہ سن لی ہو جس کا ڈر تھا آخر رہی ہوا بلی کا سامنا گرینی سے ہو گیا گرینی نے بلی کو مار مار کر بہوش کر دیا اور پھر اسے اوپر لے جا کر کمرے میں بند کر دیا اور بیچارہ گلی اسی انتظار میں کھڑا ہوا ہے کہ بلی شون کو لے کر باہر آنے والا ہے تو دوستوں اب کیا ہوگا گلی بلی اور شون کا اور کیا گلی اور شون گرینی کے گھر سے واپس آب آئیں گے اور آخر گلی کب تک ان دونوں کا انتظار کرتا رہے گا یہ سب ہم دیکھیں گے پارٹ ٹو میں تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں